آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں یا نیت ہی کے مطابق ان کو بدلہ ملتا ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے اور اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر چون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پچپن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا یہاں تک کہ اس پر بھی جو تُو اپنی بیوی کے موں میں ڈالے صحیح بخاری حدیث نمبر چھپن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مینے نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمبر ستاون جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خدبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے اس کا کوئی شریک نہیں اور تحمل اور اتمنان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے اور وہ ابھی آنے والا ہے پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیرخواہی کے لیے شرط کی پس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھاون